نظر پاکستانی سیاست میں بھارتی شورہ افاق فلم شولی کے ڈائیلوگ کی گونج ہے سائرہ بانو کا ووٹ مانگنے کا منفرد انداز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مقبول ہو گیا سائرہ بانو جی رہنما جیڈی اے نے انتخابی مہم کے دوران کہا یہ ووٹ ہمیں دے دو تھاکل جس پر پندال میں کہکے لگ گئے ہر طرف ہنسی اور مسکراہت اور ان کی اس بات پر لوگ بہت پر جوش دکھائی دیئے اور ان کی جو تقریر ہوتی ہے اس سے نوجوان نسل جو ہے وہ بہت ہی پر جوش ہو جاتی ہے اور انہیں اچھی لگتی ہے سائرہ بانو کی تقریر نظرین جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم بھی زور پکڑ دی جا رہی ہے بڑے بڑے سیاسی رہنماء عوام کی حمایت مانگنے کے لیے گلی گلی نگر نگر جا رہی ہیں جہاں پر مسلم لگنون کے قائد نواز شریف ہوں یا چیئر میکنی پسپاتی بلاور بھوٹر زرداری ہوں ہر روز کی نئے محاذ پر عوامی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اسی مظاہرے میں وہ بہت زیادہ مصروف ہیں اور ہر شہر میں جا رہے ہیں ہر جگہ میں جا رہے ہیں ہر زلے میں جاتے ہیں دوسری جانبانی پی ٹی آئی عمران خان تو خیر جیل میں ہیں اور پی ٹی آئی انتخابی مہم سوشل میڈیا کے ذریعے چلانے میں مگن ہیں انتخابی مہم میں دلچسپ انداز میں ووٹ مانگنے کی ویڈیوز بھی خوب وائرل ہو رہی ہیں لیکن ان سب ویڈیوز میں سب سے زیادہ جو دلچسپ ویڈیو رہی وہ سائرہ بانو کی تھی یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس کی امیدوار ہیں سابق رکن اسمبلی سائرہ بانو ان کی ویڈیو ہے وہی سائرہ بانو ہیں جنہوں نے سابق وزریعظم شہباز شریف کی سولہ ماہ کی حکومت میں پی ٹی ایم کو تف ٹائم دیا اور دبے لفظوں میں قومی اسمبلی میں تحریکی انصاف کی حمایت اور پی ٹی ایم پر کڑی تنقید کرتی رہی اب پھر سائرہ قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑ رہی ہیں نظرین انتخابی مہم کے دوران انہوں نے منفرد انداز میں عوام سے ووٹ مانگا جو کہ سوشل میڈیا پر خوب زیر بحث ہے سوشل میڈیا پر ہر طرف پھیل چکا ہے لوگ شیئر کر رہے ہیں سائرہ بانو نے تھاکروں سے ووٹ مانگنے کا بھی فلمی انداز اپنایا رہنما جی ٹی اے نے انتخابی مہم کے دوران عوام سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ سب تھاکر ہیں جس پر سب نے ہاں میں جواب دیا تو جی جو ہماری سائرہ بانو ہیں انہوں نے کہا کہ میرا پیغام ہے یہ ووٹ ہمیں دے دو تھاکر سائرہ بانو کی جملے پر پندال میں کہکے گونجوٹھی تھے سائرہ بانو سندھ سے قومی اسمبلی کے ہلکہ اینی دو سو دس ٹنڈو آدم شہداد پور سے الیکشن لڑ رہی ہیں ان کا مقابلہ جو ہیں وہ پیپلس پارٹی کی امیدوار سے ہوگا اور وہ اپنے مخصوص انداز میں خطابات اور تقریر کرنے میں نوجوان نسل میں بہت زیادہ مقبول ہیں نوجوان نسل جو ہیں وہ انہیں بہت سراحتی ہے ان کے تقریر کو بہت پسند کرتی ہے اور جب بھی انہوں نے اسمبلی میں کوئی تقریر کی تو اس کو بہت زیادہ شیئر کیا گیا اور ہمیشہ انہوں نے غربت کے بارے میں بات کی غاربوں کے لیے بات کی اور ان کا جو الگ ہی سٹائل ہے وہ سٹائل کسی بھی سیاستدان کا نہیں ہے جو سائرہ بانو کا ہے لوگ بہت بہت زوک و شوک سے ان کی جو تقریر ہیں وہ اس کو سنتے ہیں موسیقی